اخبارات کے ذریعے اور یہاں نے بولڈ آیا ہوں وقیل صاحبان نے میرے ساتھ جو نے بتایا آپ نے عملیل فورٹ میں ہوئی اس وقت کہ پچھلے اس ستمبر کے اندر دس لوگ گاکو کے ہاتھوں بجارے قدل ہو چکے ہیں اس ستمبر کے مہینے میں ایک ہفتے میں بیس لوگ زخمی ہو چکے ہیں ساری کراچی پولیس حلیب عادل شیخ کو گرفتار کرنے میں اس کو پکڑنے میں اور جیل کے بار لگائی ہے کہ دوبارہ چھوٹے تو کیسے پکڑنا ہے میں چاہتا ہوں اس کے ذہم و کرم پہ اس شہر والوں کو چھوڑ دیا ہے جس روز میری زمانت کینسل ہوئی تھی اس ایس پی ایسٹ اس پی ایسٹ آل ٹی ایس پی ایسٹ آل ایس ایچ اوز سب مجھے پکڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور جس دن میری رہائی ہوئی تو جیل کے بہار بھی پوری ایسٹ کی پولیس اور میں جانے ایک اور پہنچ پولیس آئی بھی تھی کہتا ہوں شرم کرو کراچی والے مر رہے ہیں ساری پولیس اس میں لگی رہے ہیں حلیم آدل گرفتار اور ایک ڈاکو نے پکڑا گیا حلیم آدل گرفتار اور ایک ڈاکو نے پکڑا گیا سیسٹ کی سفر بتا رہے ہیں انہوں نے بکلا صاحب باتیں بتایا چونکہ میں تو اندر کٹا ہوں دنیا سے میں کہنا چاہتا ہوں بھائی حلیم آدل کی فکر نہ کرو اب آپ کی فکر کرو بڑی بڑی پوسٹے لے کر بیٹھ گئے نیشن آئی جی صاحب آئی جی صاحب بڑی بڑی باتیں آپ کی ستے تھے کس کو اچھ رہم و کرم پر کراچی کو چھوڑ دیا آپ نے کراچی والے مر رہے ہیں سیسٹ کیو فٹیج سیسٹ کیو اندرے کی کلیر ہے نا یہ ابھی وکر آنے مجھے بتایا ہم بتانا چاہ رہا ہوں ساری پولیس میرے اوپر لگی ہوئی ہے سارے آپ نے سیسٹ کیو کیمرے آپ کی انٹیلیجنز وجی سے کہا ہم نے کب چھوٹنا ہے کیسے پکڑا ہے کوئی شرم کریں کوئی حیاء کریں آج میں ملیر کورٹ میں ہوں اور تقریباً مجھے کوئی ویس بائیس دن سے زیادہ ہو گئے کہ مجھے مختلف فائی آروں میں گرفتار کیا ہوا ہے پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ لاہور سے پکڑا مواز ریلیز ہوا پھر عدرباد سے پکڑا پھر ریلیز ہوا عمر کوٹ میں کیس بنایا بری ہوا گھوٹکی میں درشدگیردیہ کیس بنایا بری ہوا صورتہ حالی ہے کہ میرا قصور یہ تھا کہ میں سندھ کے عوام کی بات کرتا تھا کرتا ہوں انشاءاللہ کرتا رہوں گا چونکہ میں عمران خان کی تیم کا پلئے اور عمران خان کا سبائی آج مجھے اپنا کوئی دکھ نہیں ہے مجھے کوئی دکھ نہیں ہے کہ میں ناظر بھائی اچھو ناظر بھائی دوبارہ لے لے جار آپ از بات نہ کریں یہ تمہارے پاس ہے نا آج میں ملیر کوٹ میں ہوں اور میں شکر گزار ہوں اپنے ان تمام وکلا بھائیوں کا اپنے ساتھیوں کا پارٹی کے ہمارے امی ایس ایم بی ایس آئیبان بھی ہیں ہمارے ساتھی بھی ہیں ورکر بھی لیکن یہ اس بڑی تعداد میں جو وکلا ہمارے بھائی ہیں کوئی فیس والا وکیل نہیں ہے یہ الحمدللہ دل سے سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں میں ان سب وکلا کا شکر گزار ہوں آج میں کوئی بائی سے ایک دن مجھے اندر ہو گیا اور مجھے یہ میرا قصور یہ ہے کہ میں سندھ کے عوام کی بات کرتا ہوں میں عمران خان کی ٹیم کا پلئیر ہوں میں عمران خان کا شفائی ہوں اور میں حق سچ کرتا ہوں میں ظلم دیاتی کرپشن کی خلاف بات کرتا ہوں آج مجھے اپنے اندر رہنے کا کوئی دکھ نہیں ہے مجھے اپنی تکلیفوں کا کوئی دکھ نہیں ہے مجھے دکھ یہ ہے بچی بھوک سے مر گئی ہے بھوک سے مر گئی ہے کیمپ میں جب مجھے آج بتایا ان لوگونے کے سانگھر میں آتے کی تلاش میں نکلنے والی بچی کی عزت لڑ گئی ہے آج جب مجھے پتا چلا کہ جعفر آباد میں ایک بچی اغواہ ہو گئی ہے دل خون کے آنسو رو رہا ہے دوسرا بھی یہ سب لوگ بتا رہے ہیں اخبار میں آکے پڑھائیں ہر روز کوئی جہاز آ رہے ہیں ترکی کا جہاز آیا ادھر کا جہاز آیا ادھر کا آیا ڈالر آئے کوئی جاتا ہوا کسی کو نظر آیا آپ میں سے کوئی لوڈر کوئی ٹرک کوئی رکشہ کوئی جاتا ہوا نظر آیا ہے کسی کو کچھ نظر نہیں آیا اربوں روپے آ رہے ہیں وہ نظر نہیں ہے ارب نظر آ رہے ہیں ہیلیکاپرے میں بیٹھ کے چکر لگانے جا رہے ہیں مال کٹھا کرنے کے لیے میں کہنے چاہتا ہوں اتنا کچھ جو آ رہا ہے جا کر رہا ہے سندھ کے لوگ میرے سندھ کے لوگ مجھا ماروڑا مریہ ابھی تو اصل لوگ جا نہیں پا رہے ہیں حلی مادل کیوں پکڑا ہوا ہے کہ باہر جائے گا عوام کی بات کرے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں اربوں روپے کوئی خرچ کیے باہر کے جہاں نظر آ رہے ہیں اور ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے جو آپ لوگ ہی بتا رہے تھے ابھی مجھے تو چکا اندر مجھے نہیں پتا کچھ ہیلیکاپٹر چلتا ہوں نظر آ رہا ہے شباز شریف بلاول اور یہ سب ملکے آٹا بھانٹ رہے یہ کر رہے ہیں ہیلیکاپٹر نظر آ رہے کوئی ٹریک کوئی سامان تو یہ کوئی وہ نظر آیا نہیں نظر آیا اور میں کہتا ہوں سندھ کیوں ڈوبا خیبر پختونخواہ میں پانی پاگل پانی نکلا ہوتل گرا دی یہ سب کچھ ہو لیکن کیا خیبر پختونخواہ میں کوئی تباہی نظر آئی کوئی کیمپوں میں بیٹھا وہ نظر آیا کوئی بھوک نظر آئی بلد تباہی جائی یہی پانی تھا خیبر پختونخواہ میں کوئی نہیں ہے کہ لوگ روڑوں میں زلیل ہو رہے ہوں کیمپوں میں بھوک سے مر رہے ہوں پنجاب میں ٹھیک ہے کچھے میں پانی آیا لیکن کوئی زلیل ہوتا وہ نظر نہیں آیا سندھ دوبا نہیں ہے دبویا گیا گاب پڑے ہیں اس لیے کہ نیروں کی کھاتی نہیں ہوئی نیروں کی بھل صفائی نہیں اربوں روپے چودہ سال میں ہیں نیروں کی صفائی نہیں ہوئی اوورفلو ہو گیا بندوں کی مضبوط ہی نہیں ہوئی بمپوں بندوں کی مضبوط ہی نہیں ہوئی الپی او ڈی آرپی او ڈی کے بند ٹوٹ گئے سیم نالے ٹوٹ گئے ایم این وی برینڈ ٹوٹ گئی منچر کے بند ٹوٹ گئے بگاری کے بند ٹوٹ گئے رائس کنال کے بند ٹوٹ گئے دھورو پران ٹوٹ گیا سیم نالے بند مضبوط نہیں ہوئے کھاتی ہوئی نہیں عربہ ریپہ کا بلاتا رہا جو بنتا رہا بنتا رہا آج سندھ سلاب سے نہیں ڈوبا بارش سے نہیں ڈوبا سلاب آتا بارش آتی تو صورتحال اور ہوتی پنجاب بھی ڈوبتا تباہی ساری سبسی سندھ میں اس لئے آئی ہے کہ ہر جگہ سے ہر جگہ سے پانجے پانجے زلن میری سو اپنے اپنے زلوں میں دیکھو ہر نہر میں شگاف ہوگا ہر کنال میں شگاف ہوگا تو سندھ کو سندھ ڈوبا نہیں ہے سندھ ڈوبویا گیا ہے چونکہ سندھ میں چودہ سال سے نہ بھل سفائی ہوئی نہ بن مضبوط ہوئے اس کے علاوہ امدادی جہاز آ رہے ہیں جولر آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں بتائے کسی کو سندھ کے عمام دربدر ہیں سندھ کے عمام پریشان ہیں مجھے اپنا کوئی دکھ نہیں ہے مجھے افسوس یہ ہے اور اس کے بعد کسی مقصود جگہوں کو بجانے کے لئے مہر کو ڈوبویا جا رہا ہے کسی مقصود شہر کو بچانے کے لئے دوسرے شہر کو ڈوبویا جا رہا ہے چہری باہر نکل کر آ رہے ہیں اپنی مددات کو تحت کر رہے ہیں آج میں کہنے چاہتا ہوں جو ٹوڑی بند سے ہوا تھا بہت سارے وڈیروں نے اپنی زمینیں بچانے کے لئے گوٹھوں کو ڈوبو دیا ہے بہت سارے وڈوروں نے سندھ کو ڈوبو دیا ہے میں کہنے چاہتا ہوں میرا کپتان میرا عمران خان وہ آیا ایک عرب روپے کا ذاتی طور پر اس نے کہا سندھ کے لئے اعلان کروں گا اس شباہ شریف اندر آتا ہے تصویریں کچھ باقے چلا جاتا ہے آج دائریہ پھیل رہے ہیں مرز پھیل رہے ہیں کوئی لائیو سٹاک کے اندر بیماری آئے گی بچوں میں بیماری آئے گی اور میں کہنے چاہتا ہوں اب جو اس کے بعد ہوگا اس کے بعد جو ہوگا اللہ تعالی ہی ہم پر ہمیں ان کے بچائے اللہ تعالی لوگوں پر رحم فرمائے باقی اختصائی سرکار نے کوئی رحم نہیں کرنا پر میں کہنا چاہتا ہوں یہ مافیا اور چالیس چور جو ہیں انہوں نے سندھ کو تباہ و برباد کر دیا ہے مجھے بند رکھنا ہے رکھ لو مجھے بیزت اللہ تعالی نہ چاہے کوئی نہیں کر سکتا زندگی اللہ تعالی نہ چاہے کوئی نہیں چھین سکتا رزق اللہ تعالی نہ چھینے کوئی نہیں چھین سکتا میں کہنے چاہتا ہوں یہ جو خواہش تھی کسی کی اور میں کہتا ہوں شکریہ سائن سرکار تینکیو ویری مچ آپ کے جس طریقے سے آپ نے مجھ پہ پولٹیکل بکٹمائزیشن کی حلیم عادل چیٹ کو سندھ کے عوام سمجھ گئے جو اس کا قصور یہ تھا کہ چوروں کو بے نکاب کرتا تھا اور سیاسی طور پر مجھے اس کا نقصان نہیں ہوئے الحمدللہ سیاسی طور پر مجھے فائد ہے جب میرا کپتان ہر تقریر میں میری ذکر کر رہا ہے جب عمران خان صاحب ہر تقریر میں ذکر کر رہا ہے تو سجاد بھائی آپ کا بھی دل چاہتا ہوں میں بھی اندر چلا کروں سب کوئی دل چاہتا ہوگا جب کپتان ہمارے لیے بات کر رہا ہے میری پارٹی میرے ساتھ کر رہی ہے میرے بکلا میرے ساتھ کر رہے ہیں سندھ کے عمام میرے ساتھ کر رہے ہیں پاکستان میں سوشل میڈیا میرے ساتھ کر رہا ہے تو میں دو مہینے کیا جب تو یہ دل رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ زیادتی کر رہے ہیں جو مجھے دہشت گردوں کے سیل میں رکھا جائے بیس دن ہو گئے ہیں میرے پیر میں چوٹ ہے ابھی تک موجود ہے علاج نہیں کر آیا گیا اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے لیکن ان میں اوقات ان کی پتا چل رہی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں آج سندھ کے ساتھ جو اور دوسری بات آخر میں میں کہوں کہ ستمبر کے اندر یہ الگ سے بات کر رہا ہوں ستمبر میں اس ایک ہفتے میں دس لوگ سٹریٹ کرمنارز نے مار دیئے ہیں بیس لوگ زخمی ہوئے ہیں اس لیے کہ ساری پولیس جو ہے کراچی کی وہ حلی مادل شیخ کو پکڑنے میں حلی مادل شیخ پر نظر رکھنے میں حلی مادل شیخ انٹیلیئنس کرنے میں حلی مادل شیخ کے اوپر کہتی کب چھٹے گا میں اس دن میری بیل کینسل رہی اس اس پی ایسٹ اس پی ڈی اس پی آل اس اچوز سارے آئے ہوئے تھے میں نے اس طرح لگتا ہے سب سے بڑا دہشتگرد حلی مادل شیخ ہے اسی پہ ساری پولیس رہی ہوئی ہے سی سی ٹی ابھی مجھے وکلا نے سارا یہ بریف کیا مجھو تو نہیں پتا تھا کچھ کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آنے کے باوجود ایک ڈاکو نہیں پکڑا ہے سند پولیس کیا کر رہے ہو سند گورنمنٹ کیا کر رہے ہو کراچی کے لوگوں کو کس کے آپ نے رحم و کرم پر چھوڑا ہے افسوس ہی کیا جا سکتا ہے میں انشاءاللہ جتنے زندر رکھنا رکھو انشاءاللہ آؤں گا سند کے عوان کی جنگ لڑتا تھا لڑتا ہوں لڑتا رہوں گا عمران خان کا سپائی ہوں جتنا دباؤ بھی اتنا مضبوط ہوں گا انشاءاللہ